دوستو کیل چل سب کے تو بات کریں گے جپان اور کینیڈا کے بارے میں جپان ورسیز کینیڈا کیسا محول ہے کتنا پیسہ بنتا ہے کہاں زیادہ سیکسیسفل ہے پی ار کہاں ملتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ تو دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے دیئے اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے ٹھیک ہے کینیڈا کی بات کرتے ہیں دوستو کینیڈا میں کوئی مشکل نہیں ہے جانا ٹھیک ہے بہت حسان ہے ویزا لے سکتے ہو ویزا مل سکتے ہو ویزا مل سکتے ہو اس کو ورک پر بیویکن بڑھ کروا سکتے ہو کام بھی ملتا تھا کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے وہاں پہ پی ار لینا چار سال پانچ سال کے بعد سکور کٹھے کرو اور پی ار اپنی ڈال دو ٹھیک ہے جو لوگ کرتے ہیں بیسکلی تو اس میں کیا ہوتا ہے کی دیکھئے بیسکلی کیا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بلڈ ڈلریشن ہو گیا جا ایسا کوئی بندہ چاہیے جو آپ کے سکور کو بڑھا سکے ٹھیک ہے تو اس ساب سے آپ کی ڈپینڈ ڈ آن پی ار کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کے بعد دیکھئے وہاں پہ کمائی بھی ٹھیک ہے ان کے سامل سے گگریں اس کے بعد سب سے دیکھو ہو جاتا ہے جس پہو будет chteew پڑی سازلتے ہیں اس کو غروب سازلتے ہیں کہ آپ کو ہزا就ضر خلائے ہو جائی ہے بلڈ ہلے میں جانچے ہو جاتا ہے اگر اب پہو بھی مجھالا آن متی ادھلا مسائل سان رہا ہے سبیں مشانہ بزو جانچوں میں میں جائے اس میں بات نہیں ہے تو کوئی بھیسگلس خل Soviets کہ جس کی بینک اچھی ہو اور جس کی سٹیٹمنٹ اچھی ہو اور آئی تیر بھرتا ہو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اس میں تو کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کینیڈا بیسٹ ہے ٹھیک ہے تھنڈ پڑتی ہے اور وہاں پہ دیکھئے کام بھی مل جاتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بڑی گھنٹی ہے یعنی کی اور جپان کی بات کرتے ہیں اپوزیٹ سائٹ میں تو جپان کے تو والے نہیں آ رہی ہیں جپان is the best یعنی کی کہتے ہیں ہم progressive country اور grow کرنے والے country ٹھیک ہے سمندر کے کنارے بچال آتے رہتے ہیں یہ دکھت ہے ویزا بھی تھوڑی سی دکھت کرتا ہے ملنے میں کیونکہ جپان میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا کیوں کیونکہ وہاں پہ پیسہ بہت بنتا ہے ایک نورمل بندہ وہاں پہ جا کے تین ساڑھے تین لاکھ روپے کما لیتا ہے یہ میرا خود کا experience ہے جو بندہ جپان میں جائے گا کام کرے گا کیونکہ سٹارٹنگ جو سیلری ہے دیکھیں انڈیا کے مقابلے جپان کی کرنسی ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اور بٹ وہ آپ کو پے ہی اتنا کرتے ہیں کی آپ کا انڈیا کے ساپ سے وہ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پے ہی اتنا کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد دیکھئے دوستو کیا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کو تنگی نہیں آتی ملتا ہے ٹھیک ہے فیکٹریز بنی ہوئی ہے بھارہ گام ہے نہیں وہاں پہ فیکٹری میں پانی پیک کرنا کوئی پیکنگ کرنی ڈبوں کو بنانا ایسے کام وہاں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ کام چلتے ہیں کیونکہ لینگویج کی تھوڑی دککت آتی ہے وہاں پہ لینگویج بولی اور سمجھنے کی تھوڑی دککت آتی ہے ایسا لیے ہیلو آئی چلتا ہے ٹھیک ہے اشارے میں کام چلتا ہے لینگویج سیکھو گے تو اچھی بات ہے کیب چلاتے ہو وہاں پہ کیب بہت اچھی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ڈرائیوی لائسنس بنا سکتے ہو کیب چلاؤ گے تو بہت ویل این گوڈ ہے تو اس کے لیے تو چھوڑی دو کتنا پیسہ آپ کو بنتا ہوگا ایک بنتا ہے کٹی ایم کمپنی میں کام کرتا تھا چار لاکھ روی مینا کماتا ہے دو لاکھ گھر بھیجتا ہے دو لاکھ اپنے خرچے کے لیے رکھتا ہے تو دوستو جپان کا ویزا دکھر کرتا ہے ورک پرمیٹ جپان کا نہیں ملتا ملتا ہے وہ اس کی لینگویج سیکھنے کے بعد ملتا ہے وہاں پہ ملتی ہے اسائیلم ریفیوجی ریفیوجی جیسے بولتے ہیں چھ مینے کے بعد پرمیٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو جپان میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے رہ سکتے ہو پی آر لے سکتے ہو ریفیوجی ڈال سکتے ہو یہاں پہ ٹورس ویزا لے کے وہاں پہ ریفیوجی ڈال سکتے ہو اپنی سیچویشن بتا کے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اپنی ریفیوجی ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کام کیجئے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے بہت پیسہ کماتے ہیں تو آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ تین چار سال لگائیے آپ کی ریفیوجی کا جتنی در کیس اس کے بعد وہاں پہ آپ میریج کر لو جا پراپٹی لے لو اس آپ سے آپ کی پیر مل جائے گی جپان کی پیر ہوگی تو جپان is the most powerful passport اور جس کے پاس passport ہے وہ بھی powerful ہے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے آ سکتا ہے بنا بیزے کی کچھ کنٹریز کے لیے اس کا بیزہ لگتا ہے کچھ کے لیے بلکل فری ہے تو دوستو کینیڈا ورسیز جپان میں دیکھیں جس کو کینیڈا اچھا لگتا ہے وہ کینیڈا کی لائف کرے گا جس کو جپان کا سمجھ ہے وہ جپان کی کرے گا میں یہ نہیں بولتا کہ کسی کو اچھا کسی کو برا اپنا اپنا وہ طریقہ ہوتا ہے تو کوئی بھی جپان میں جانا چاہتا ہے یا کینیڈا میں جانا چاہتا ہے تو انفرمیشن کے لیے آپ کال کر سکتے ہو وٹس ایپ کر سکتے ہو چاہے آپ پوچھ سکتے ہو کوئی بھی کوششن آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو جو مجھے پتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا جو نہیں پتا ہوگا وہ میں آپ کو سوری لکھتوں گا باقی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے اس چینل کو اور بیل لینک کو اندبانہ بہت بھولیے تھانکس پر وٹس